ترکی کے صوبے انتالیہ میں ایک کان سے ملنے والی سنگ مرمر کی سلیب پر ایک نشان ہے جو کہ بسم اللہ جیسا لگتا ہے پتھر پر نمودار ہونے والی تصویر نے کان کنوں کی توجہ اپنی طرف اس وقت مبزول کرائی جب پتھر کو کان میں سے نکالا جا رہا تھا پتھر سے دول ہٹاتے ہوئے کان کنوں نے دیکھا کہ نشان عربی حروف میں بسم اللہ لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کے بعد سلیب کو تحقیق کے لیے ترکی کے جنوب مغربی صوبہ اسپارٹا میں واقع سلیمان ڈیمرل یونیورسٹی میں بھیج دیا گیا سائنس دانوں نے ایک دلچسپ انکشاف کر دیا سنگ مرمر کے مواد میں ایک سو پچانوے ملین یعنی ساڑھے انیس کروڑ پرانی باقیات پائی گئیں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نشان قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں جوراسک ڈائنسار کے دور میں ساٹھے انیس کروڑ سال پہلے زندہ رہنے والی سمندری مخلوق سے تعلق رکھنے والی باقیات اس پتھر میں پائی گئیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سنگ مرمر کی سلیب پر بسم اللہ کی جو تحریر ہے وہ مکمل طور پر قدرتی طور پر بنی ہے ایک ڈینس یونیورسٹی کے فیکلٹی آف تھولاجی کے دین احمد اوگ کے کی طرف سے دی گئی ایک سائنسی ریپورٹ کے مطابق سنگ مرمر پر عربی تحریر وہی ہے جو بسم اللہ کی طرح ہے جس کا ذرکر قرآن پاک میں ہے موسیقی